بہت موتور مجمع ہے ہمارے سامنے بہت اچھا سننا ہے آپ حضرات کہ شاعرِ نخلاب جوش ملیہ آبادی نے چار مصرے کہے تھے کہ ایک شیر کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ایک برطور پھر ذمہ داری بڑھا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں ذمہ داری آپ کی یہ بڑھا رہا ہوں بھائی اگر آپ بہتر سمجھیں آپ کا مہمان ہوں جس طریقے سنیں گے میں سنا کے چلا جاؤں گا مگر اگر قریب آ کے سنیں گے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو ہم میری حوصلہ حفظائی ہو جائے گی شعرہ کی حفظائی ہو جائے گی تھوڑا سا بھئیہ تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ لوگ جس طریقے سنو گے ہم لوگ سنا کے چلے جائیں گے سنانے کے لئے آئے ہیں ابھی تک کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے جتنا نظامت میں ہونا چاہیے ویسے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی مومنین تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا قریب آ جاؤ تھوڑا سا قریب آ جاؤ بھائی جس طریقے سے یہ بھی انجمن ہے انجمن ہے کہ پیچھے سف کے پیچھے سف ہوتی ہے اور سف کہیں ٹوٹ جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ سب ٹوٹی ہوئی ہو شائر انقلاب جوش ملی آبادی نے کیا کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اب کوئی اپنی عزت بچانے کے لئے کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین کوئی داڑھی خجا خجا کے کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین کوئی داڑھی خجا خجا کے کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین کوئی ٹوپی اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین کوئی اپنی عزت بچانے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی اپنی خاندان کی عزت بچانے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی اپنی علم کی عزت بچانے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی جوتوں سے بچنے کے لئے کہہ رہا ہے پوری دنیا میں سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین مولانا حسن مہنیبین پوری نے کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین پیارے نبی کا پیارا نوازہ حسین ہے ہم کیا ہیں امبیاء کا سہارا حسین ہے توجہ میرے بھائی توجہ اتنے لوگ میں سن سکتے ہیں پیارے نبی کا پیارا نباسہ حسین ہے ہم کیا ہیں امبیاء کا سہارا حسین ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے اربن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے اربن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے تو کل کربلا کے دشت میں توجہ کل کربلا کے دشت میں پہچان دے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا اب ہمت پڑھ گئی اب ہمت پڑھ گئی دوسرا شیئر سنانے کے لئے ہمت پڑھ گئی ایسا لگا گی ہاں گھوسی میں شیئر سنا گیا پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے حربن کے آؤ تم تو تمہارا حسین ہے کل کربلا کے دشت میں پہچان دے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا 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 حسین ہے تو اے غاسبین باغ فیتہ کے پجاریوں کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے کہ کس نے یہی پہ جہا tahu نہیں ہے کس نے یہ پہو ایک ہے 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 کسی سب کا اس یہیں پہ چھوڑ دیتا مگر ایک شیر میں ایک جہاں پڑھ رہا تھا ایک عالمی دین نے اس سے پہلے سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شیر تم پڑھا نہیں تو گویا تم نے نظامتی نقی پوری رات جو شیر خدا کی قسم یوٹیوب پہ وہ منظر موجود ہے گراف ایجنسی میں علماء اگرام نے کہا کہ اگر یہ شیر نہ پڑھا تو سمجھ لیے کوئی شیر نہیں پڑھا آخری شیر اس کا شاعر کو آواز پیارے نبی کا پیارا نوازہ دیکھئے میں محنت میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں ہے نا اور آپ آسید اگر لگا دیں گے تو میری محنت شاید کامیاب ہو جائے خوش ہو کے چلا جاؤں گی سنا گیا آپ کے دیار میں شیر پیارے نبی کا پیارا نوازہ حسین ہے ہم کیا ہیں ہم پیعہ کا سہارا حسین ہے یا ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے تلوات پڑھیں یہ تو تین بجے رات والی سلوات پڑھیں یہاں حضرات میں ایک باباز بلند نارے سلوات پڑھیں ہد ختم ہے کسی کمیٹی ہے پیارے نبی کا پیار ایک شیر پڑھ رہا ہوں علماء اکرام کی موجود کی شورہ اکرام کی موجود کی آخری سب تک آخری شیر سن لے نہ بھئی اب بڑھ جاؤ میں آگے اپنے مقام تک پیارے نبی کا پیارا نوازہ حسین ہے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہمارا حسین ہے اربن کے آؤ تمہارا حسین ہے کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے اے غاسبینِ باغِ فیدہ کے پجاریوں کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا تمہارا انجمنوں کے شہر میں شہر پڑھ رہا ہوں کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے تو ممبر پہ ممبر پہ آکے سید سجاد نے کہا بادِ حسین نام ہمارا ممبر پہ ممبر پہ آکے سید سجاد نے کہا پادِ حسین نام سیدہ سجاد کیا کہہ رہے کربلا کے میدان یزید کی دربار میں کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں تیرا شجرہ میں تیرا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام بتاؤں تجھے علل اعلیلان میں تیرا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلیلان میں تیرا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلیلان تیرا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلیلان تجھے علل اعلیلان تجھے علل اعلیلان پانچ گھنٹہ لگے گا باپ کا نام سنانے میں فلا نہیں فلا نہیں فلا فلا نہیں فلا ہو سکتا ہے فلا ہو سکتا ہے فلا ہو سکتا ہے فلا آئیے ادرال گزارش ہے ایک علم دین ایک ذاکر اہل بیت شائر اہل بیت بہدری نازم جہاں تمام خوبیاں ایک جہاں ہو جاتی ہیں وہاں مولانا ندیم زینپوری صاحب قبلہ شخصیت بنتی ہے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا ندیم زینپوری صاحب قبلہ سے ایک تشریف لائے آپ حضرات سے گزارش ہیں نارس الواز سے استقبار کریں مولانا ندیم زینپوری